موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا بہت خاص ترین وظیفہ اور آج سات ربعی الاول اور پہلی جمعیرات ہے آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ کہا جاتا ہے جمعیرات کے دن جو دعا جو حاجت مانگی جائے وہ ہر حال میں پوری ہو جاتی ہے اب چاہے وہ رزقی ہو چاہے بیماری سے دوری ہو یا کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتا ہے کیونکہ یہ مبارک مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور اس آمد کے سلسلے میں یہ مہینہ بہت زیادہ محترم قرار پایا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے نبی تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا ہی نہ بناتا تو پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کا یہ مہینہ سب سے فضیلتوں اور برکتوں والا ہے اس مہینے میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے پھر جو پیارے آقا کا وسیلہ بناتا ہے اس کی وہ دعا اور بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے اتنا بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے قلت ہیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ دائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور پھر اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مخاطب کر کے کوئی حاجت پیش کرتا ہے تو بھی اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آلی شان ہے انما بوئس تو رحمتن یعنی میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں رحمت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی شان ذہن نشین کرنے کے لیے آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بہت سی ویڈیو بنائیں گئیں چنانچہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ کفر و جہالت کی اندھیروں میں بھٹک رہے تھے یہ اندھیرہ اتنا گہرا تھا کہ علم کی روشنی اخلاق و کردار کا سترہ پن امانت و دیانت کی آلامات امن و امان اور ترقی و خوشحالی لانے والی اور انسان کو انسان بنانے والی کئی چیزیں یکسر ختم ہو چکی تھی اور حق کے طلب کاروں کو فلاح و کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا ایسے میں اللہ پاک نے نور مصطفی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا سیدھا رستہ دکھایا حرال و حرام کا میار مقرر فرمایا لہذا یہ مہینہ اس لیے بھی مبارک ہے کہ اس مہینے میں ہر اچھی چیز کی ترغیب دی گئی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی آمد اگر مقصود نہ ہوتی تو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی تو آج جمعے رات کا دن ہے آپ نے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے کہ درود پاک کی کسرت کرنی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ جمعے رات کے دن مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو اس کا درود پاک سونے اور چاندی کے کلم سے لکھ کر مجھ تک پہنچایا جاتا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا درود پاک پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچایا جائے اور وہ بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ تو آپ آج جمعے رات کے دن کم مز کم تین سو تیرہ بار اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں جتنا ہو سکے درود پاک پڑھئے تو آپ کے لیے جو عمل لے کر میں حاضر ہوئی ہوں وہ ربی الاول شریف کی پہلی جمعے رات کا عمل ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے جو آج آپ کے سامنے شیئر کروں گی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ناموں کی ایک تصویر پڑھنی ہے دو وظیفے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلا وظیفہ وہ یہ ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام وہ دو نام کون سے ہیں یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو دس مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام یا رحمانو یا رحیمو ان دو ناموں کو آپ نے صرف اور صرف سو مرتبہ پڑھ لینا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر لینے ہے اور دعا مانگنی ہے یا باری تعالیٰ مجھے بے شمار دولت سے نواز دے مجھے بے شمار رزق عطا فرما اور اتنا رزق عطا فرما کہ میں کبھی کسی کے در پر مانگنے کے لیے نہ چاہوں جب بھی مانگوں تیرے در پر آؤں اور جب بھی مانگوں تجھ سے مانگوں تو پھر دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ اس بندے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر بلایا ہے لہذا اس کی تمام دعائیں قبول کر لو اور پھر جمعی رات کے دن تو جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے دوسرا وظیفہ وہ کون سا ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام یا رحمانو یا رحیمو کو آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے ایک گلاس پانی پر آپ نے یہ دونوں نام پانچ سو مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور اس کے بعد جو بہت زیادہ بیمار ہے جو جس کی بیماری حد سے زیادہ گزر چکی ہے یا جن کے بچے دودھ نہیں پیتے راتوں کو روتے ہیں یا پیٹ درد یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو وہ پانی کا گلاس آپ اس پر دم کر لیں اور اگر چھوٹے بچے کو پانی نہ بھی پلا سکے تو ڈراب سے پلا لیں یا اگر بڑا ہے تو اس کو آپ وہ پانی دن کے تین حصوں میں کر کے ڈیوائیڈ تو وہ پلا دے انشاءاللہ تمام بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہے تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں ضرور دعا میں شامل کروں گی اس سے پہلے آپ سے گزارشیں جمعہ رات کے دن ہمارے ہاں بہت بڑی محافل کا احتمام ہو رہا ہے اور آپ کے درود پاک کی ہمیں بہت ضرورت ہے اگر آپ لوگ اپنا نام بھی دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو فوری ایسا کیجئے جلدی سے اپنا نام لکھ کر ہمیں فوری طور پر کمنٹ سیشن میں میسج کیجئے آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا تو میری جن مہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان میں انجم نشاں ہیں اس کے علاوہ زیند بھی علی عمران ہیں اور فراعنیس ہیں انس غوری ہیں عثمان جاویر ہیں محمد صیف ہیں حارون احمد ہیں بابر نظامی ہیں محمد ہیں عمی اسلام ہیں عمرین عاظم ہیں سمیر ناصر ہیں ندا یاسمین ہیں یاسمین خان ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ عاصف خان ہیں اور ایک میری بہن ہیں شمیم بانو انہوں نے 320 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اور 5000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور عابدہ شیخ ہیں آپ نے درود پاک پڑھا ہے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے امتیاز سمی ہیں آپ نے 786 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اللہ پاک آپ کو بشمار دولت سے نواز دے اور اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی دولت بھی نصیب فرمائے تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص خیال رکھیں فی امان اللہ